تبدیلی برگیڈ نے روایت توڑنے کے لیے کمر کس لی دھرنے کا مقام بیزت میں آ گیا عمران خان نے حل برداری ایوان سادر کے بجائے ڈی چوک پر کرنے کی ٹھان لی مریٹ گراؤنڈ کا اپشن بھی زیر غور خان کی خواہش پر عمل سیکیورٹی کلیرنس سے مشروط پی ٹی آئی شیف کی خواہش پر نام بھی تبدیل ہوگا ڈی چوک اب ڈی مارکریسی چوک بنے گا پنجاب کا وزیر عالی جو ہوگا وہ تحریک انصاف کا ہوگا جس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے تخت لہور پر تحریک انصاف کی گرفت مضبوط ہونے لگی مزید دو آزاد پنچی بنی گالا کی منڈیر پر جا بیٹھے راول پنڈی سے راجہ صغیر ناروال سے سعید الحسن شاہ پی ٹی آئی میں شامل تحریک انصاف 131 نشستوں کے ساتھ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن گئی نمبر پورے کرنے کے لیے چودریوں سے ہی بھی مدد لینے کا فیصلہ وفاق اور پنجاب میں حصہ دیا جائے گا عمران خان جلد پرویز الہی سے ملاقات کریں گے ایک انار کئی بیمار تخت لاہور پر بیٹھنے کے لیے شاہ محمود قریشی کا دل بھی مچلنے لگا پولے ان کی کامیابی تک عبوری وزیر اعلیٰ لائے جائے انو کی تجویز پر رہنما سخت ناراض علیم خان کی امیدوں پر بھی پانی پھرنے لگا خائدین نے نیپ کیسز پر تشویش ظاہر کر دی وزیر داخلہ کے لیے پرویز خاتاک اور شیخ رشید ہات فیورٹ وسیر آلہ خیبر پختوخہ کے لیے آتف خان گاؤنہ خیبر پختوخہ کے لیے عرباب شہزاد کا نام زیر غور پیپلز پارٹی نے سیاسی جباتوں سے رابطیں تیز کر دیئے پی پی وفد کی لیگی قیادت سے ملاقات پارلیمانی میدان نہ چھوڑنے کا مشورہ وافدہ امے میں رہنماوں سے بھی ملا فضل الرحمان کہتے ہیں حلف لینے کا فیصلہ کل اے پی سی میں ہوگا فرطاللہ بابر نے الیکشن کمیشن سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان باوجود تمام تر اختیارات کے اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے میں ناکام ہوا دونوں جماعتوں کا متفقہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن فل فو مصطفی گورنسند محمد زبیر نے بھی مصطافی ہوتے ہی الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھا دی گولے مینجڈ انتخابات کروا کے ایک پارٹی کو چتوایا گیا ساد رفیق کا حلقہ دوبارہ کھولنے کا مطالبہ یہ بھی بتا دیا نون لیگ تحریک انصاف کی طرح دھرنا نہیں دے گی پی پی رہنوہ سعید غنی بھی ناراض کہا خاموش نہیں بیٹھیں گے الیکشن کمیشن دھانلی کا اطراف کرے مصطفیٰ کمال بھی پھٹ پڑے اس پولنگ اسکشنوں کا ریزلٹ آٹھ ہزار دو سو بائس اور جب تین سو پانچ اور رہ گئے تھے اس کا جب تین دن کے بعد ریزلٹ آیا ہے تو اس تین دن کے بعد تین سو پانچ پولنگ اسکشنوں میں ارشد بورا نے سات سو نو ووٹ لی ہیں اگر الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن پر کم سے کم سوالیاں نشان لگیں تو پھر میر بانی کریں میرے ہلکے کو کھولنے کا حکم دیں ہارا نہیں ہوں میں سعید رفیق کی میں نہ مانوں کی ریکٹ برخرار ووٹو کی دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن جانے کا فیصلہ کر لیا فیصل آباد میں حابط شیر علی کی درخواست پر دوسرے روز بھی گنتی ملتان میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے ریکاؤنٹنگ کا بوائکوٹ کر دیا علی موسیٰ گلانی اور عبدالخادر گلانی کا الیکشن ٹربنل جانے کا اعلان اینے دو سو اور تالیس کراچی میں گنتی مکمل پیپلز پارٹی کے عبدالخادر پٹیل کو ایک ہزار ووٹو کی برطری حاصل سیالکوٹ میں پی ٹی آئی کے عثمان ڈار نے ریکاؤنٹنگ مسترد کر دی نواف شریف کو اڈیالہ جیل کی ہوا راست نہ آئی خون میں کلوٹس کی موجودگی پر ڈاکٹروں کو تشویش سابق وزیراعظم کو پیمس اسپتال منتقل کر دیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات پر ام نواف کی کیل میں والد سے ملاقات خرابی طبیعت پر تشویش کا اظہار عمران خان نے میاہ ساتھ کی جلد سے احتیابی کے لیے ہاتھ اٹھا دیا عمران خان کا پیغام رنگ لانے لگا افغان صدر عشرف غنی کا عمران خان کو ٹیلی فون دونوں رہنماوں کے درمیان پندرہ منٹ گفتگو ماضی کو بھلا کر مستحکم تعلقات کی بنیاد قائم کرنے کا عظم عشرف غنی نے اپنی ٹوئٹ میں بتایا عمران خان نے جلد افغانستان کا دورہ کرنے کی حامی پھر لی بھارتی میڈیا کا رویہ بھی بہتر ہونے لگا مخالفت کے ساتھ عمران خان کی حمایت میں اٹھنے والی آوازوں کو بھی نمائی جگہ مل رہی ہے عمران خان کی سیاسی میدان میں بڑی فتح پرانے دوست مبارک بات دینے بنی گالا پہنچ گئے ان زمانوں لک و مشتاق حیمت کی چیمن پی ٹی آئی سے ملاقات ساوک لیکسپنر کی عمران خان کیلئے دعائیں کہتے ہیں امید ہے عمران خان جس طرح ٹیم کو لے کر چلتے تھے ملک کو بھی مشکلوں سے نکالیں گے ہوای فائرنگ سے روکنے پر پولیس اہلکاروں پر مبینہ تشدد پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم پی اے نظیم عباس نے گرفتاری دے دی چیف جسٹس کے نوٹس پر مزید کس افراد کے خلاف مقدمات درج اینے ایک سو پہتیس میں کرامت خوکر کے ڈیرے پر ہوای فائرنگ تین افراد کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری پنجاب کامپنی سکینڈل سپریم کورٹ نے معاملہ نیب کو بھیجوا دیا دس دن میں ریپورٹ مانگ لی اورنج لائن ٹرین فاسٹ ٹریک اور دیگر منصوبے ایک ہی ٹھیکے دار کو دیئے گئے ریفرنس بنتا ہے تو نیب ریفرنس بھی فائل کرے تین لاکھ سے زیادہ تنخواہ لینے والے تمام افسر نیب کے روبرو پیش ہوں کوئی پیسے واپس نہیں کرے گا تو ہم نقلوا لیں گے چیپ دستس کا حکم تبدیلی کی ہوا چلتے ہی سابق حکمرانوں کے کارناموں سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا نیپرا نے بجلی منصوبوں میں نا اہلی کا بھانڈہ پھوڑ دیا لیگی حکومت نے اربو روپے کی پاور پلانٹس بنا تو دیئے مگر بجلی ترسیل کے لیے ٹرانسمیشن لائنز نہیں بچھائی اربو روپے کی بجلی ملک کو روشن کرنے کے بجائے زائع ہونے لگی نیپرا کی سالانہ رپورٹ میں انکشاف چھٹیوں کا آخری سندے موسم بھی سبحانہ بچوں بڑوں نے ساحل پر دیرہ جمالیا اونچی نیچی لہروں سے چھیڑ چھاڑ اوکسپیو اور مبارک ویلیج میں سمندر جوبن پر لیکن لائف گارڈ کا کچھ نہیں پتا دفعہ ایک سو چالس کا نفاظ کاغذوں تک مہدود رہ گیا انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومباک میں شدید زلزلہ مختلف حادثات میں چودہ افراد جان سے گئے ایک سو چونسٹ سے زائد زخمی ہو گئے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے زلزلے کے جھٹکے بالی میں بھی محسوس کیے گئے اسرائیلی سترہ سالہ فلسطینی لڑکی کے تھپڑ کی گونچ برداشت نہ کر سکے سہہونی فوج نے گھٹنے ٹیک دیئے اہت تمیمی آٹھ ماہ بعد رہا مغربی کنارے میں جشن کا سمہ اب پڑھوارنے کا واقعہ پندرہ دسمبر کو گونبی سالے میں پیش آیا اہت تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کر رہی تھی اور آئی سی سی نے وانڈے کرکٹ کی نئے رینکنگ جاری کر دیئے فخر زمان کی آٹھ درجے ترقی کریئر بیس سولوے نمبر پر آگئے بابر آزم کا ایک درجہ ترقی کے بعد دوسرا نمبر بلے بازوں میں ویرات پولی سر فہرس جوہے روٹ تیسرے نمبر پر براجمان بولرز میں حسن علی کی تیسری پوزیشن برقرار موسیقی